آسطور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کے خواہل میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تین بجے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب بولے ہیں اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات مان لی خود کہ جی ایچ کیو کے باہر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس طرح کا آریسٹ وغیرہ کریں تو اس پہ آپ پورا منتجاج کریں وہاں اتفاق سے بابا روان موجود تھے انہوں نے اس کی سلیس اردو کرنی چاہیی تو خان صاحب پھر دوبارہ آئے اور ریپورٹر سے کہا نہیں جو میں نے کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں وہ تھوڑے سے بدلنا چاہ رہے تھے فکرے کو اس سے پہلے جب ریپورٹرز ملے تو خان صاحب سے یہ پوچھا ہمارے ہی ریپورٹر عمران اسکر نے کہ خان صاحب آپ نے بیس کو کہا تھا کہ بنو میں فائرنگ فوج نے کی ہے اکیس کو آپ کی کیپی گورنمنٹ نے کہا کہ فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو آپ کو یہ اطلاع کون دے رہا ہے یہاں بیٹھ کے کوئی بتائیں ہمیں بھی تو پھر ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ نہیں میں نے اور بڑی امپورٹن باتیں کیا آپ اس طرف توجہ کریں اس کے ساتھ آپ ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس پہ آجے ان کا عدلیہ سے براہ راست گلا شکوا موجود تھا کہ ہم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے کہ جن کے ویڈیو بیانات یہ کوئی آڈیو لیکس کی بات نہیں ہو رہی کہ جو کہہ رہے ہیں جی ایش کیو چلو جو لے کے جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس جب لیڈرشپ یہ کہے جی ایش کیو کے باہر مظاہرہ پورا من کیا مطلب یہ تو ابھی شروع ہے نا کام کہ اطراف عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ کر لیا وہ تو بات مانتے ہی نہیں تھے نا یہ والی کہ میرے کہنے پہ کوئی گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو غلط ہے ان کو پکڑیں جو بھی کیا آج انہوں نے ساروں کو پسا لیا ساتھ اپنے کیونکہ وہ جو لاہور انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ان کی زمانت جو تھی بیل بیفور ایرسٹ جو اب ختم ہو گئے اور اس میں ان کو پکڑا گیا ہے گرفتاری ڈالی گئی ہے تو وہاں پہ یہی چیزیں بتائی گئی تھی کہ یہ ایگزی کیوٹر بھی تھے پلینر بھی تھے کچھ لوگ سارے کے سارے اب خان صاحب اس اطراف سے تھوڑا سا سامنے آئے ہیں کہ میں نے کہا تھا پورا منتجاج کریں اب جب آپ موب کو بھیجیں گے کہیں پہ بھی جیسے مطلب ماشاءاللہ بڑا سوال اٹھایا گیا کہ جی سرگودہ میں جج صاحب نے یہ کہا لیکن وہاں یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ آپ پی ایف بیس میں جو موب گیا تھا وہ کیا کرنے گیا تھا وہاں کوئی مٹھائی تھی لڈو بنت رہے تھے جو آپ دیواریں گرانے گئے تھے اپنے ہی پی ایف کے تیاروں کی آپ آئے ایسائی کے دفتر پہ فیصلہ باد میں وہاں کیا مٹھائی کے ڈبے لے کے گئے تھے کہ آپ اتجاج کرنے آئے ہیں جی ایچ کیو میں شہدہ کی آپ یادگاروں کو گرارے ہیں وہاں پہ پتھر مار رہے ہیں جا کے آپ وہاں پہ مٹھائیاں لے کے گئے تھے مطلب یہ کیا تھا اب یہاں پہ سوال یہی آ رہا ہے کہ جی جب انسانی حقوق سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ میڈیا ایکٹیویسٹ ان سب کے حقوق ہیں تو ہمارے فوجی شہدہ ہمارے سیویلین شہدہ جو دہشتگردی کی جنگ کی بھیڑ چڑے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے اس ملک کے اوپر ان عدالتوں کے اوپر جہاں ستائیس لاکھ کیسز موجود ہیں جہاں پولٹیکل کیسز روزانہ کی بنیاد پہ ہر عدالت میں لگتے ہیں چاہے وہ کوئی ہائی کورٹ ہے یا وہ سپریم کورٹ میں ہے کیوں عام آدمی کا انصاف کہاں ہے جب آپ لوگوں کو پاکستان کے عوام کے خزانے سے بھرپور مراد دی جاتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دی جاتی ہیں سیکیورٹی بھی فرام کی جاتی ہے تو آپ ہمیں سب کو جو کام آپ کا ہے انصاف دینا وہ کہاں ہے یہ میرا سوال شروع دن سے ہے جب تک عدلیہ میں بھرتی کا سسٹم چیمبرز کی بنیاد پہ چٹ کی بنیاد پہ ہوگا یہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے یہاں پہ لڑٹی انہی چیمبرز کے ساتھ دکھائی جاتی ہے وہیں باتچیت چلتی ہے وہی سینئر وقلہ جہاں سے آپ سیکھ کے آتے ہیں وہ بڑے بڑے کیسز لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم سب فس گئے ہیں ہم اسیر ہو گئے ہیں اس کا یہ بیانی ہے اس کا وہ بیانی ہے نہ عوام کے لیے کوئی راستہ موجود ہے اب یہ اگلا سوال چونکہ ایپی پیز پہ موجود ہے جہاں آکے سارے گھنچکر میں ہم پسے میں ہیں کہ کیا ہے ایشو یہ ہے کہ فوج گلہ شکوا کر رہی ہے کہ مسلسل زمانتیں ہو رہی ہیں کسی ایک کی آپ نے کاروبار بند نہیں کیے آپ نے ان کی جائدادیں نہیں ضبط کی اور اوپر سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ہمیں ہی متون کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر پریشر ہے سارے فیصلے ایک پارٹی کے آپ حق میں دے رہے ہیں آج پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس بھی کر دی ان کے دفتر پر چھاپا بھی مار میرا خیال ہے کہ اب یہ کام اور زیادہ تیزی سے شروع ہو گیا جب سے گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم پی ٹی آئی پہ بین کرنے کی طرف بھی جائیں گے جو آرٹیکل سکس بھی لگائیں گے اب دونوں طرف سے زور لگایا جا رہا ہے اور بنو واقعہ جو عمران خان صاحب کہہ رہا ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہمیں آپ بین کریں گے اور مجھے ملٹری کے کس اس میں کورٹس میں بجوائے جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جو کسز لاہورہ کورٹسے ہیں پہلے بھی جو ملٹری پہ گئے ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے ہی گئے ہیں ان کی ملٹری کی تحویل انہی کے ذریعے اگر ان کو اطلاع ملی ہے ان کو ایڈوانس پیسے مل جاتی ہے اطلاع پتہ نہیں سچ ہو جی آیاز صاحب آپ کے خیال میں کتنی امپورٹنٹ ظاہر ہے جو ایک پولیٹیکلی سینیریو ہے خاص پر جو ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں جی آئی ٹی بنائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف جو ریاست مخالف پروپرگنڈا ہے دفتر پر بھی اور پھر جو ان کے میڈیا نے بات چکی لیکن اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس جس میں انہوں نے بڑے اہم نکات اٹھایا کہ یہ جو سیاسی مافیا ہے یہی کام کرنے نہیں دے رہا اور یہ جو اداروں کے درمیان ایک تصادم کی فضاء نظر آ رہی ہے خاص طور پر اگر اوپنلی بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ ورسز ادلیا تو یہ ملک کے لئے تو اچھی بات نہیں ہے دیکھیں ایک تو دعا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا ٹاک ہمیشہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یہ کتنی ایمپورٹنٹ ہے یہ اتنی ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنی ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں ظاہر ہے اگر فوج کا ترجمان آکے بات کر رہا ہے تو وہ ایمپورٹنٹ ہوگی تو بات کرے گا نا باروں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ایمپورٹنٹس اسٹی اور زیادہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ کانٹینویس جاری رہے گا آپ سے اکثر بات کیا کریں گے بہت اچھا دو تین چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ نو مائی سے آگے نہیں بڑھنا جو مہین ان کا فوکس تھا اس میں دوسرا ججوں اور سیاستدانوں کے خلاف چار شیٹ ہے سمپل بات ہے جب انہوں نے کہا کہ ان کے فیصلے نہیں ہوتے وہ ظاہر ہے عدلیہ پہ بہت زیادہ تنقید پھر انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں یہ بنا تھا میشنل ایکشن پلان اس پر عمل کس نے کرنا تھا نہیں ہوا تو ظاہر ہے یہ سیاستدانوں کو چار شیٹ کیا انہوں نے اگر کوئی سمجھے نہیں سمجھتا تو اس کی مرضی وہ چل کر سکتا ہے وہ ظاہر ہے کوئی زبردستی تو نہیں ہے ہم اسے سمجھانے جائیں کہ بھائی یہ تمہارے بارے میں بھی بات ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ مافیا جو تیل کی سمگلنگ میں ملوث ہے اب یہ مافیا تلاش کرنے کی ضرورت ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ کون سا مافیا ہے جو بارڈر سے تیل سمگل اتنا طاقتوار ہے کہ بارڈر سے تیل سمگل کر لیتا ہے اور ظاہر ہے اس کے پھر بہت زیادہ انفلینشن لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہوں گے جو آرام سے چھڑوا بھی دیتے ہوں یہ لوگ پکڑے بھی تو جاتے ہیں ہمیشہ تو سکوٹ فری نہیں ہوتے کہ سمگلنگ کی اور آرام سے جہاں آپ نے پہنچانا تھا پہنچانیا ظاہر ہے پکڑے بھی جاتے ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف صاحب نے ایک دفعہ وہ کوئٹہ بھی ترشیف لے گئے تھے اور وہاں بھی انہوں نے بہت سختی سے کہا تھا کہ یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیئے تھا اس کے کچھ اثرات بھی ہمیں نظر آئے تھے جیسے ڈالر کے استحقام میں وہ ایک ہمیں نظر آئے اسی طرح کوئٹیل کی لیکن اس کے بعد اتنا سٹرونگ مافیا ہے جو ہمارے ریاست سے زیادہ طاقتور ہے یہ بڑی تشویش کی بات ہے میرے لیے کم از کم آج کی ان کی میڈیا ٹاک میں ٹھیک پھر ان سے وہ سوال پوچھا گیا وہ جو ایک دھرنا ہوا ریسنٹلی تو وہ اس کا بھی انہوں نے جواب دیا وہ چونکہ فلسطین کے حق میں تھا میرے خیال میں یہ جواز نہیں ہونا چاہیے تب جب ریاست موجود ہے گورنمنٹس کام کر رہی ہیں تو کسی بھی قوس کے لیے کوئی اتجاج ہو دھرنا ہو اس کو اجازت سے مشروط ہونا چاہیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا تھا وہ غلط ہوا تھا یہاں سے وہ جو کہہ رہے ہیں نا موب منٹیلٹی تو حضور موب منٹیلٹی میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے چھوکے تیہ کر لیے کہ ہم نے جانا ہے اور دھرنا دینا ہے اور قوس ہمارا اچھا ہے اسی ہمیں روکے گا کوئی نہیں یہ نہیں پھر ریاستیں